اتنا سنجیدہ ہے اتنا well disciplined ہے تو میں نے گزارش کی کہ جب اتنا اچھا مجمع ہے تو آپ بھی کچھ بولیں میں نے بڑی دور سے ان کو بلایا ہے اور میرے بہت کرم فرمائے میرے خاص سے دس بارہ پندرہ سال سے میری ان سے دوستی ہے امور میں تو بہت بڑے ہیں مجھ سے لیکن میرے دوست ہیں اور کرم فرمائے حضرت مولانا مفتی آل مصطفی مصباحی صاحب قبلہ مدز اللہ لالی آزمگر سے آئے تو میں ان کو پیش کروں آپ کے سامنے یا نہیں کروں اور ان کو یہ احساس لیکنا جائے یہاں سے کہ میں جب بولنے کھڑا ہوا تو مجمع نے تعاون نہیں کیا میرا بات غور سے سنی نہیں میری طرف توجہ نہیں کی ایسا نہیں ہونا چاہیے پوری توجہ ان کے تقریل کے طرف رہے بہت زی علم شخصیت ہے صاحب علم ہیں صاحب افتہ ہیں صاحب تفقو ہیں بہت سے جدید مسائل ہیں جو مفتیوں کے پاس آتے ہیں اور ان پر غور و فکر کے لیے سمینار منقد کی جاتے ہیں ان فقی سمیناروں میں حضرت مفتی صاحب قبلہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کی رائے کی وقت ہوتی ہے قیمت ہوتی ہے میں بہت مشکور ہوں کہ میری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور میں نہایت عدب کے ساتھ ان کی بارگاہ میں یہ التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلماتِ حلیہ سے میں نوازیں اور اس کی آپ بے فکر رہیے ایک آدمی اٹھ کے نہیں جائے گا اور اٹھے گا تو لوٹ کے آ جائے گا صحیح ہے نا کوئی جائے گا تو نہیں اٹھ کر توجہ رہے گی پوری تو آ جائیے پھر آپ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوث عرص قادری حضرت مفتی آلِ مصطفی صاحب مصباحی شہزادِ غوثِ عظم شیخ الشیوخ حضرتِ علحاج السید محمد توفیق گلانی اراق مد ذلہ العالی وحفظ اللہ صاحبِ سجادہ خانقہِ علیہ قادریہ بدائیوں حضرتُ الشیخ عبد الحمید محمد سالم قادری مد ذلہ العالی دگر مشایخِ کرام علماءِ اعظام عربابِ علم اصحابِ فکر و دانش حضرتِ سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ نحمدهو ونصلی ونسلم على حبیبِهِ الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق اپنی اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ہی خلوص عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا حدیعہ پیش کر لیں اللہ صلی علی سیدنا محمد مبارک صلی صلی و سلام علی یا رسول اللہ صلی و سلام علی یا حبیب اللہ حضرات محترم ہم سب کے لئے نہ صرف مسرط و شادمانی کی بات ہے بلکہ انتہائی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ خانقہ عالی یا قادری یا بدائیوں کے زیر احتمام منقب اس شمش مارارہ کانفرنس کی خانقہ ہی علمی اور دینی بزم میں حاضر و شریک ہیں ہماری مسرط اس وقت اور دوبالہ ہو جاتی ہے جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس بزم کی سرپرستی کے لئے حضرت پیرے پیرہ میرے میرہ غوث جیلانی شہنشاہ بغداد محید دین عبدالقادر جیلانی قدس صاحب رحول عزیز نے اپنے جانشین کو ہماری اور آپ کی آنکھوں کا نور اور تارہ بنا کر یہاں پر بھیج دیا ہے سبحان اللہ ہم اپنی اس خوش خسمتی پر جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے حضرات انعظیم بارگاہوں میں حاضری نہ خطابت کی گھنگرج اور تقریر کی شوالانوائی کے اظہار کے لئے ہوتی ہے بلکہ حاضری صرف اقتصاب فیض اور اقتصاب برکات کے لئے ہوتی ہے خطاب تو مجھے بہت ہی پسند آیا عالمانا فازلانا محققانا محب گرامی قدر ولی حداستان قادری حضرت اللہ مولانا عصید الحق صاحب عاصم القادری مدد اللہ اور پھر اس پر تفصیلی حاشی کے طور پر ان کے برادر عزیز ہمارے محب محترم حضرت مولانا عطیف میا قادری زیدہ مجد ہم کی اس کے بعد میری ضرورت تو نہ تھی لیکن حکم ہوا ہے تو اس تعمیل حکم کو میں اکتساب فیض کا ایک ذریعہ اور سبب سمجھتا ہوں آئیے دور پاک پڑھ لیجئے تھوڑی دیر میں آپ سے خطاب اللہ صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علی یا رسول اللہ نصیب ہو نہ سکی دولت قدم بوسی عدب سے چوم کے حضرت کا آستانہ چلے اور ان کے قدم پہ مینی سار جن کے قدوم ناز نے اجڑے ہوئے دیار کو رشک چمن بنا دیا اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر سبھان اللہ سبھان اللہ ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہاں گیری یہ سب کیا ہیں فقط ایک نقطہ ایما کی تفسیر ہے آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے اندازہ گلستہ پیدا براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے حوض چھپ چھپ کے بنا لیتی ہیں سینوں میں تصویر ہے عزیز آنے ملت اسلامی آج ساری دنیا میں بڑی بیچینی سخت استراب اور شدید کرب کی فضا قائم ہے ہر طرف مایوسی ناؤمیدی تزبزب بے یقینی اور بے اعتمادی کا ماحول ہے لوگ اندیشوں وسوسوں شکوک و شبحات اور خطرات کی گھٹن میں سانس لے رہے ہیں عالمی حالات پر نظر ڈالیے تو بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو اپنا لقمے تر سمجھتے ہوئے محسوس ہوں گی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرزمین عراق ہو یا عرض فلسطین افغانستان ہو یا شام دنیا کے دوسرے ممالک اور دوسری خطے ہر جگہ کسی نہ کسی نہ حج سے ظلم بربریت فتنہ و فساد اور انتشار کا ایک ماحول بنا ہوا ہے خطے ارضی مختلف رنگ و روپ مختلف تہذیب و تمدن اور مختلف انداز معاشرت میں تقسیم ہونے کے باوجود فتنے کے لحاظ سے ظلم کے لحاظ سے بربریت کے لحاظ سے بیعتدالی کے لحاظ سے حقوق تلفی کے لحاظ سے قدر مشترک کے طور پر ہے ان حالات میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج دنیا سے علم اٹھ چکا ہے کیا آج دنیا میں علم و فن نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے تو یقینا ہم سب کا متفقہ جواب یہ ہوگا کہ علم و فن کا تو یہ حال ہے کہ انسان سیاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے سائنس و تکنیلوجی کی ترقی کا یہ حال ہے کہ ایک انسان بنایون کی سرزمین سے موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے امریکہ پر رہنے والے آدمی ترقی پر ہو اور جہالت کا اس قدر مظاہرہ تو آخر معاملہ کیا ہے تو میں ارز کروں گا کہ آج کے اثری علوم نے آج کے دنیاوی علوم نے جس علم کا تعلق قرآن سے نہ ہو جس علم کا تعلق حدیث رسول سے نہ ہو اس نے انسان کے دماغ کو روشن کیا ہے مگر دل کو تاریخ کر دیا ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب انسان کا دماغ روشن ہو اور دل تاریخ ہو جائے تو انسان انسانوی کا قاتل نظر آتا ہے انسان انسانوی کی پشت پر خنجر اتارتا ہے مگر اس سلسلے میں اسلامی نظریہ یہ ہے کہ انسان کا دماغ ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لو تھڑا ہے کہ جب گوشت کا لو تھڑا صحیح ہوتا ہے سالم ہوتا ہے تو پورا نظام جسم درست ہوتا ہے اور جب گوشت کا لو تھڑا فاسد ہو جاتا ہے بگر جاتا ہے تو پورا نظام جسم بگر جاتا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ گوشت کا وہ لو تھڑا گوشت کا وہ ٹکڑا دل ہے چلانچ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہی دل ہے جو ایمان کا بھی مرکز بنتا ہے تصدیق قلبی کا بھی مرکز ہے کفر کی حالت و قیفیت کا بھی مرکز ہے ایمان آدمی کی بدعامالیوں اور آدمی کے آمال حسنہ کے لیے محرک کا کام بھی کرتا ہے اس لیے اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت ہے تو وہ قلب کی ہے اس لیے تو ہمارے صوفیاء اکرام نے جہاں پر شریعت کی تعلیم دی وہاں پر تذکیہ نفس کا خصوصی طور پر خیال لکھا قرآن کریم نے اسی کی طرف تو اشارہ فرمایا ہے فلاح تو وہی آدمی پائے گا کامیاب وہی آدمی ہوگا جس نے تذکیہ نفس کیا ہے جس نے اپنے خواہشات نفس دیانیہ کو مغلوب کر کے نفس مطمئنہ کو غالب کیا ہے وہی آدمی کامیاب ہے وہی آدمی کامران ہے اللہ تبارک و تعالی نے جس کو قلب سلیم عطا فرمایا ہے قلب سلیم کس آدمی کو عطا ہوتا ہے وہی آدمی جسے دین کا علم ہو شریعت کا علم ہو اور وہ شریعت پر عامل بھی ہو خواہ وہ علم قصبی طور پر اسے حاصل ہوا ہو یا وحبی طور پر اسے حاصل ہوا ہو تصوف و روحانیت کے منزلوں سے جب آدمی گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قلب سلیم عطا فرماتا ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالی انہو سے کسی مرید نے پوچھا تھا کہ حضور کرامت کسے کہتے ہیں تو حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالی نے پانی پر چلنے کو کرامت نہیں قرار دیا بلکہ حضرت غوث عاظم یہ فرماتے ہیں کہ کرامت الولی این یکون قول وفعل مطابق لقول وفعل صلی اللہ تعالی علی و سلم ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا قول رسول پاک کے قول کے مطابق ہو اس کا فعل رسول اس لیے تو ہم یہ دیکھتے ہیں آدمی مطابقت کب اختیار کرے گا جب آدمی کو اس کا علم ہوگا چاہے قسمی طور پر علم ہو چاہے وحبی طور پر علم ہو یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سیدنا شبلی رحمت اللہ تعالی نے جب دعا کی درخواست کی ہے تو انہوں نے کیا دعا کی ہے فرماتے ہیں اللہ اجعلہ صاحب حدیث سم صوفی ولا تجعلہ صوفی سم صاحب حدیث اے اللہ پہلے شبلی کو حدیث اور اللہ کے رسول کی سنتوں کا علم بنا دے اس کے بعد انہیں صوفی بنانا ایسا نہیں کہ پہلے صوفی بنے پھر اس کا علم بنے اس لیے ولایت وزل النبوہ ون نبوہ وزل الالوحی کہ نبووت ولایت کا پرتو ہے اور ولایت نبووت کا پرتو ہے اور نبووت اللہ کے جلو کا نام اس لیے ہمارے جو بزرگان دین ہیں اور بالخصوص ہم جہاں پر حاضر ہوئے ہیں ان کی بارگاہوں میں یہ وہ ایسی خانقہ ہے کہ دو سو پچیس سالہ غالباً علموفن کی ترویج وعشاعت کی تصوف وروحانیت کی چلانچے آپ بانی خانقہ قادریہ حضرت شاہ عین الحق عبد المجید قادری قدس صحرح العزیز کو دیکھ لیں ان کے صاحب زادے حضرت صحف اللہ مسلول اللہ محف صلی اللہ علی رحمت وردوان کو دیکھ لیں حضرت تاج الفحول اللہ عبد القادر بدائنی علی رحمت وردوان کو دیکھ لیں اس کے بعد کیا عقابر علماء کو دیکھ لیں ہر ایک شخصیت آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ یہ حضرات دین و شریعت کی علم کا علم اپنے سینوں میں اس قدر رکھتے تھے ہم نے تو یہ سنا اور پڑھا بھی کہیں پر کہ حضرت شاہ عین الحق رحمت اللہ تعالی علی جب انہوں نے وہ حضرت اچھی میا قدس صلی اللہ تعالی تعالی کے ابھی حلقہ ارادت میں داخل نہ ہوئے تھے اس وقت علم و فن کا یہ حال تھا کہ اپنے علم و فن کے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں رایا کرتے تھے لیکن جب حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے عالم خواب میں ایک مجلس کے اندر حضرت عزین الحق شاہ عزین الحق عبد المجید قادری قصہ صلی اللہ عزیز کا ہاتھ حضرت اچھی میا قدس صلی اللہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا ہے تو اب نہ صرف یہ ہے کہ شریعت کا معاملہ ہے نہ صرف ظاہری علوم صلی اللہ عزیز کے نہ صرف وہ خلیفہ بنے بلکہ عجل خلفہ میں شمار ہوئے اور ابھی آپ نے حضرت شیخ صاحب ہمارے دوست سمات فرمایا کہ حضرت اچھے میا نے اپنی جاگیر کو جاگیر نہ فرمایا بلکہ بدائی ان کو اپنی جاگیر فرمایا اس سے یہ اندازہ لگایا یہ سب فیض ہے حضرت رسول گرامی وقار سید عالم کے واسطے سے حضرت غوث عظم کے واسطے سے جو فیض چلا آ رہا ہے یہی نہیں بلکہ ابھی آپ نے حضرت شیخ سے سمات فرمایا مجھے یہ بات تو مالووی تھی انہی کی زمانی کہ اسمائل دہلوی کی زندگی میں اس کی حیات میں ان کے عقائد باطلہ کے ربط و ابتال کے لئے جو چار کتابیں لکھی گئیں ان میں سے ایک کتاب حضرت شاہ عین الحق رحمت اللہ تعالی کی اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شروعی سے جب سے اس خانقہ کی بنیاد پڑی اسی وقت سے اہل سنت و جماعت کے نہیں بلکہ اپنے ویسال سے پہلے پہلے تک حضرت صاحب زاد حضرت سیف اللہ المسلول قادری بدائن علی رحمت و ردوان کو نہ صرف یہ کے عالم دین بنایا نہ صرف یہ کے فقی بنایا نہ صرف یہ کے متقلمین میں سے بنایا ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ فتنہ وحابیت کو سیف جبار کے توسط سے متعارف کرانے والے اور واقف کرانے والے اور بتانے والے کہ فتنہ وحابیت کیا ہے یہ اللہ محفظ بنایا رحمت و ردوان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک گوشہ فر و گزاشت ہو گیا وہ یہ کہ المعتقد المنتقد کے ذریعے سے عربی زبان میں اپنے اسلوب تحریر میں اپنے طرز تحریر میں عالم عرب کو بھی واقف کرایا کہ وہ فتنہ وحابیت صرف حجاز مقدس کے تقدس کو پامال نہیں کر رہا ہے بلکہ ہندوستان کی سرزمین کو بھی پامال کر رہا ہے نعر تکبیر نعر رسالت نعر غوث عرص قادری آپ یہ دیکھیں اور اندازہ کریں یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے آج بڑی درس کا ہوں میں یہ کتاب داخل درس ہے وہ کیوں اس لیے کہ جو اس میں معتقدات جو اس میں علم کلام کے مسائل اور بنیادی مسائل دلائل و براہین کی روشنی میں پیش کیے گئے ہیں اور اس اچھے انداز میں پیش کیے گئے ہیں حال عادی ان سب کی تعریف ان سب کی مثالیں ان سب کے درمیان نسبتوں کے تحقق کی صورتیں یہ علم و تقل معتقد ہی سے ہم نے سیکھی ہیں اور ابھی ہم نے تقریباً ایک ہفتہ پہلے سلات تییبی کے مقدمہ لکھنے کے لیے اس میں جب ایک بحث آئی ایمان تقلیدی کی تو ہم نے علم و تقل اٹھائی حالانکہ یہ بحث ابھی ہم نے دیکھی نہ تھی مگر میرا مجدان گواہی دے رہا تھا کہ علم کلام کے تقریباً جملہ مسائل کو یا تو تفصیل کے ساتھ یا اختصار کے ساتھ اس میں ضرور بیان کیا گیا ہے تو یہ مسئلہ ایمان تقلیدی بھی ضرور بیان کیا گیا ہوگا چنانچہ میں نے دیکھا اور اس کا مطالعہ کیا الحمدللہ کتاب میں وہ مسئلہ مل گیا اور ہمیں اتمنان خاتر بھی ہو گیا جس میں آپ نے جمہور علماء کا مسلک اختیار فرمایا اور اسے دلائل کی روشنی میں بیان فرمایا کہ تقلیدی ایمان کہتے کسے ہیں اور تقلیدی ایمان صحیح ہے یا نہیں ہے آپ نے یہ خدا کی محدانیت کو تسلیم کرے رسول کی رسالت کو تسلیم کرے نبی کی نبوت کو تسلیم کرے اور ضروریات دین کی تصدیق اور اس کا اقرار کرے یہ ایمان تقلیدی ہوتا ہے ایمان تقلیدی پر بحث فرماتے ہیں یہ ایمان تقلیدی درست ہے یا نہیں ہے جمہور علماء اور بہت سے لوگ داخل اسلام ہوئے ان سب کا ایمان دلائل کی روشنی میں نہ تھا استدلال کی روشنی میں نہ تھا بلکہ یہ ایمان ایمان تقلیدی تھا مگر صحابہ کرام نے ان حضرات سے یہ مطالبہ نہ کیا تمہارے پاس ایمان کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس استدلال کیا ہے تمہارے پاس برہان کیا ہے بلکہ ان حضرات نے کا مطالبہ نہ فرمایا اور ان حضرات کو مومن و مسلم قرار دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان تقلیدی صحابہ کرام کے نزدیک بھی معتبر ہے اور ایک بنیادی بات جو اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ سنو ایمان کا مطلب کیا ہے اللہ کی وحدانیت کی تصدیق رسول کی رسالت کی تصدیق ضروریات دین کی تصدیق اور ایسی جزمی اور حتمی تصدیق کہ اس کے نقیز کا اصلاً کوئی احتمال باقی نہ رہے جب یہی معنی ہے ایمان کا جب یہی معنی ہے ضروریات دین چاہے وہ براہن کی روشنی میں حاصل ہو چاہے کسی کی اتباع اور پیروی کی روشنی میں حاصل ہو آدمی مومن ہوگا آدمی مومن و مسلم قرار پائے گا میں ارز کرنا چاہتا ہوں اس طریقے پر جب شاعر اور آثار و تبرکات پر لوگوں نے حملے شروع کیے وحابیت کا فتنہ جرم لے چکا تھا تو حرز معظم آپ نے تحریر فرمائی اور یہ ثابت فرمایا کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہی دل کا تقوی ہے آپ نے یہ اشارہ فرما دیا کہ شاعر اللہ ہے کیا ارے وہی چیزیں تو ہیں جو نبیوں سے نسبت رکھتی ہے اللہ کے ولیوں سے نسبت رکھتی ہے بزرگان دین سے نسبت رکھتی ہے وہی تو شاعر اللہ ہے ورنہ صفہ اور مروہ تو شاعر اللہ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے اس لیے جو چیزیں منصوب ہو جاتی ہیں بزرگان دین سے جو چیزیں نہیں ہے بلکہ جو اس کا انکار کرتا ہے جو اس کو شرک کہتا ہے جو اسے حرام کہتا ہے وہ قرآن کی آیتوں کا بھی انکار کر رہا ہے اور صحابہ اکرام ایم صلف اور خلف کے عقیدے کے خلاف کر رہا ہے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت صیف اللہ المسلون نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کرنے سے پہلے اپنا جانشین اور اپنا نائب تیار فرمایا حضرت تاج الفحول اُس ساسر العزیز کو اور ایسے کہ ہم نے پہا فتوہ ارزویہ میں حضرت مجدد اہل سنت فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی کہ میرے زمان ہوش اعتماد کلی کی اجازت تھی اعتماد کلی کی اجازت تھی ایک والد بزرگوار حضرت مولان حقیص علی رحمت وردوان اور دوسرے حضرت والا تاج الفحول مولان مولوی عبد القادر بدایون قدس صدح العزیز اور آگے فرماتے ہیں کہ ان کی تحقیق انیق اب ان کے بعد کسی میں نہ پائی وقت کا اس مقام پر جہاں پر تیز چلنے کا حکم ہے آپ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں مگر ایک صاحب زادے نے جب گزارش کی اس کی حکمت کے بارے میں پوچھا تو یہ فرمایا کہ اگر کوئی دوسرا پوچھتا تو میں نہ بتاتا مگر آپ کے احترام میں بتا رہا ہوں کہ حضرت سیدنا غوث آزم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی میرے آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے تو میں کیسے جرت کر سکتا تھا کہ میں آپ سے آگے بڑھوں تیز چلوں اس لیے میں وہاں آہستہ آہستہ چلا کرتا تھا نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوث عرص قادری حضرت مفتی صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے میں ارز کرنا چاہتا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ وقت کافی ہو چکا ہے کہ یہ تصوف و روحانیت کی علم بردار شخصیتیں ہیں اور علم و فن کی ایسے جامع شخصیت ہیں مختصر لفظوں میں آپ کہہ لیجئے کہ جامع شریعت بھی ہیں جامع طریقت بھی ہیں تصوف و روحانیت والی شخصیتیں بھی ہیں ایسوں کے بارے ہی میں تو قرآن میں کہا گیا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو پرہزگاری اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا گیا جب تقوی کا حکم ہو گیا آدمی صاحب ایمان بن گیا صاحب تقوی ہو گیا تو اب پھر ضرورت کیوں رہی باقی اس لیے باقی رہی کہ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان سلامت رہے اے لوگو اگر تم چاہتے ہو تمہارا تقوی سلامت رہے تو تمہیں بزروں کے دامن سے بابستگی اختیار کرنی ہوگی سالحین کے دامن سے بابستگی دامن سے بابستگی اختیار کرنی ہوگی حضرت تاجن فحول اور حضرت عبدالقدیر علی رحمت وردوان کے دامن سے بابستگی اختیار کرنی ہوگی اس لئے قرآن نے وَكُونُ مَا صَدєقین فرمایا حضرت رسول گرامی وَقَار سید میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں ستر ہزار ایسے افراد ہوں گے کہ جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے اور پھر فرماتے ہیں کہ وجوہم کل قمر لیلت البدر جن کے چہرے چودھوی کے رات کے چاند کی معنی چمکتے ہوں گے اور فرمایا لا يدخل اولهم حتی يدخل آخرهم کہ سب ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے میرا اعظان کا واہی دے رہا ہے یہ ہمارے اکابرین جن کا نام اہل سنت و جماعت کے علامتی نشان ہے ان حضرات کا یہ حضرات ضرور ان ستر افراد میں شامل ہوں گے میرا وشدان اور میری عقیدت گواہی دے رہی ہے میں نے ایک لقب پڑھا اور کہ حضرت محب رسول حضرت تاج الفحول علی رحمت و رضوان کا لقب ہے محب رسول اس سلسلے میں ہمیں بخاری شریف کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے اور وہی بات میں اپنی ختم کروں گا بخاری شریف کتاب المناقب کے ایک حدیث یاد آ رہی ہے اس لقب پر جو محب رسول کا لقب حضرت تاج الفحول علی رحمت و رضوان کو دیا گیا ہے ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں ارض کرتے ہیں متسعاتو یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی اللہ کے پر رسول علوم خمسہ سے متعلق سوال ہے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو علوم خمسہ سے متعلق ہے میں کیا جواب دوں بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وما زعادت تلہا اے میرے پیارے صحابی تم قیامت کے بارے میں سوال تو کر رہے ہو لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے سنو وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں لا شیع یا رسول اللہ الا انی یحب اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے قیامت کے لئے کوئی تیاری نہیں کی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ صحابی رسول تھے کیا نماز نہ پڑھتے تھے کیا روزہ نہ رکھتے تھے ارے نماز وہ ایک سجدہ جسے تو گھرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وہ تو صحابی کرام کا سجدہ ہے آدمی اگر احد پہاڑ کے مثل سونا خرش کر دے اور ایک جو کے برابر صحابی خرش کر دیں تب بھی ہمارا ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے یہ تو ان کی عبادت کا حال ہے یہ ان کی نماز کا حال ہے یہ ان کے روزو کا حال ہے یہ ان کے صدقات کا حال ہے سبحان اللہ نمازیں ضرور پڑھتے تھے روزہ ضرور رکھتے تھے صاحبِ استطاعت تھے تو زکاة ضرور دیتے تھے لیکن سنو مطلب کیا ہوا ان کے قول کا محدثین یہی تو فرماتے ہیں یہی تو اشارہ فرماتے ہیں کہ سنو کوئی نمازی نماز پڑھ کر یقین کے ساتھ یہ نہیں کھ سکتا میری نماز بارگاہ الہی میں قبول ہو رہی ہے کوئی روزہ دار روزہ رکھ کر یقین کے ساتھ یہ نہیں کھ سکتا میرا روزہ بارگاہ الہی میں قبول ہو رہا ہے کوئی حاجی حج کی پریشانیاں اٹھا کر پیسے خرچ کر کے عبادتیں کر کے یقین کے ساتھ یہ نہیں کھ سکتا میرا حج بارگاہ الہی میں قبول ہو رہا ہے صدقہ دینے والا صدقہ دے کر یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا سکتا کہ میں نے جو یہ خطیر رقم راہِ خدا میں خرچ کی ہے میرا یہ صدقہ قبول ہو رہا ہے بارگاہِ الٰہی میں مگر تمام نیکیوں میں ایک نیکی ایسی ہے کہ جس پر پورے اعتماد و وصوق کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نیکی بارگاہِ الٰہی میں قبول ہو رہی ہے اور وہ ہے محبتِ رسول اس لیے حضرتِ تاجل فحول کا لکھ محبِ رسول اس لیے وہ صحابی فرماتے ہیں لَا شَيْعَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے سوائے ایک تیاری کے وہ یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور صحابہِ کرام سے محبت کرتا ہوں میرے آقا نے بھی فرمایا المرء مامن احببہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے آپ یہاں حاضر ہوئے ہو خانقہِ عالیہ قادریہ میں اگر آپ کی محبت حضرت شاعر الحق سے ہے اگر آپ کی محبت صحف اللہ المسلول سے ہے اگر آپ کی محبت تعاجل فخول سے ہے اگر آپ کی محمد حضرت شاہ عبدالقدیل اور شاہ عبدالمقدر بدائنی قدس اصرار ہم سے ہے تو انشاء اللہ تعالی آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے علماء ہمارے نعوام اور سنی مسلمانوں ان تمام بزروں کے ساتھ کرے وما عین اباغ السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات بارگاہِ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں نظرانِ عقیدت پیش فرمانے کیلئے درخواست کر رہا ہوں حافظ محمد آمل سقلینی سے کہ مائک پر تشریف لائیں بارگاہِ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں نظرانِ عقیدت پیش فرمائیں حافظ محمد آمل سقلینی درودِ پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد عدد مآفی ملہ صلاتاً دائیمتم بے دوامی ملک اللہ حضرات ناتِ پاک کے اشعار سمات کریں مطلع آپ کی سماتوں کے حوالے دیکھیں حضرت بطوری خاص کہ دونوں جہان پر ہیں شہید و سرا کے حال کہ دونوں جہان پر ہیں شہید و سرا کے حال کہ دونوں جہان پر ہیں کہ دونوں جہان پر ہیں شہید و سرا کے حال ہے کسی قدر بلند ہے کسی قدر بلند رسول خدا کے حال ہے کسی قدر بلند رسول خدا کے حال اور ہمارات کے شہید پر خاص توجہ چاہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ مطلع آپ کیا تو سورگ آتا ہے خدا کے حال کہ ایمان ہے کہ ساری آتا ہے خدا کے ہال کہ ایمان ہے کہ ساری عطا ہے خدا کے ہاتھ تقسیم کر رہے ہیں مگر مصطفیٰ کے ہاتھ تقسیم کر رہے ہیں مگر مصطفیٰ کے ہاتھ کہ وہ بھی شریف ہو گئی ہجرت کے بعد میں وہ بھی شریف ہو گئی ہجرت کے بعد میں کہ وہ بھی شریف ہو گئی ہجرت کے بعد میں مگرین کیسا سودا مگرین کیسا سودا کیا مصطفیٰ کے ہاتھ مگرین کیسا سودا کیا مصطفیٰ کے ہاتھ مگرین کیسا سودا مگرین کیسا سودا مگرین کیسا سودا مگرین کیسا سودا سرکار جب اٹھائیں گے سرکار جب اٹھائیں گے آسو بابا کے ہاتھ سردار جب اٹھائیں گے آسو بابا کے ہاتھ کہ جاباز ان کے دل نے نہیں دیتے ہیں علم کہ جاباز ان کے گرنے نہیں دیتے ہیں علم کہ جاباز ان کے گرنے نہیں دیتے ہیں علم داٹوں سے رکھ لیتے ہیں داٹوں سے رکھ لیتے ہیں اپنے کٹاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حافظ عامل سقلینی صاحب نے بڑی امدہ نات پاک پیش کی مفتی آل مصفح صاحب کی بارے میں میں اب تک انتہائی دھوکے میں تھا میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ اچھا لکھ لیتے ہیں اچھا فتوہ دے لیتے ہیں اچھا پڑھا لیتے ہیں لیکن اچھی تقریری بھی کر لیتے ہیں یہ آج معلوم ہوا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی اللہ اللہ ہمارے محبِ گرامی حضرت مفتی صاحب قبلہ کے علم میں عمر میں برکتیں آتا فرمائے آمین آمین اللہ اب تقریری کتنی باقی ہیں دو دو باقی ہیں نا تو اب میں جو تقریری کروانے جا رہا ہوں اس کے بعد ہمارے حضورِ تاج الفحول ان کے سب سے چہیتے شاگرد مدرسوں میں یہ تو عام طور پر دیکھا ہوگا یہاں بھی دیکھا آپ نے دستاربندی کے جلسہ ہوا مدرسے میں آئے حافظہ کر کے چلے گئے لیکن تاج الفحول کی درسگاہ ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جس درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھانے والا حافظِ قرآن بھی ہے اور حافظِ بخاری بھی اور اس درسگاہ کی یہ شان ہے کہ اگر استاد حافظِ قرآن و حافظِ بخاری ہے تو اس درسگاہ سے پڑھ کر فارغ ہو کر نکرنے والا شاگرد بھی حافظِ بخاری سبحان اللہ حافظِ بخاری حضرت سیدنا شاہ سید عبدالسمت مودودی ٹشتی سہسوانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک تو ان سے رشتہ یہ ہو گیا تاج الفحول کی شاگردیں ایک رشتہ ان سے یہ بن گیا کہ ان کی پوتی کی شادی ہمارے اببہ سے ہو گئی حافظِ بخاری کی پوتی کی شادی ہمارے اببہ سے ہو گئی اسے ہم پیدا ہو گئی تو ہمارے کیا بنے اب وہ نانا بنے نا اسی خاندان کے انہی کی اسی گھرانے کے چشم و چراغ میرے مامو خال محترم ترجمانِ چشتیت خطیبِ اہلِ سنت حضرت مولانا سید مظہر چشتی صاحب قبلہ تشریف فرمائے تین چار سال سے آنکھ میں چھولی ہو رہی تھی ہم دعوت دیتے تھے وہ بہانہ کر دیتے تھے اب یہ پتہ نہیں بہانے کس ٹائپ کے تھے وہ کوئی عذر رہا ہوگا ان کا تو میں نے یہ سوچا کہ اس بار میں دعوت نہ دے کر دعوت ان کی بہن سے دلوا دوں بھئی میری نوانا کم سکیں بہن کے تو ماننو اپنی تو میں نے اس بار ان کو اور سے قادری کی اس محفل میں تقریر کرنے کے لئے دعوت ان کی بہن سے دلوای یعنی اپنی والدہ سے میں نے کہا ان سے کہیے کہ ان کو اس بار ہر حال میں اور سے قادری میں آنا آئے اب جو آدمی اتنی مشکلوں سے یار قابو میں آیا ہو اتنے جتن کرنے پڑے ہوں بلا کر بلانے میں اس کو اسی طرح سنوں گا یار اتنے ڈھنڈے پند سے نعرہ لگاو نعرہ تو لگاو ذرا محفل میں گرمی پیدا کرو پہلے یا ذرا آپ تسلیم بھائی نعرہ لگائی نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت نعرہ غوث عرص قادری تاجدار اہل سنت سبحان اللہ دیکھا ہمیں آپ نے آپ کو شکایت تو نہیں ہے آپ کو ابھی مجھ سے فرما رہے تھے کمرے میں اور یقین جانو وہ یہ بات کہتے کہتے رونے لگے اور مجھے بھی رولا دیا انہوں نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں جو بھی علم کی دولت ہے وہ مدرسہ قادریہ سے گئی تاج الفہول نے پڑھایا تھا ہمارے دادا کو تو فرمایا کہ ہمارے گھر میں علم کی دولت مدرسہ قادریہ سے گئی تھی اور یہ بات آج میرے لئے بڑی سعادت کی ہے بڑی عزت کی ہے کہ اسی مدرسے کے اسٹیج پر مجھے خطیب کی حیثیت سے بلایا جا رہا ہے اور پھر ایک جملہ اور فرمایا جس پر میں بہت لویا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری شرکت سے میرے دادا بھی اور ان کے استاذ بھی خوش ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ہم نے جو کچھ پڑھا کر بھیجا تھا اس کو بھولا نہیں ہے وہ سب یاد رکھا ہے مجھوں نے یہ بات کہی تو مجھے یہ بڑوں کی باتیں ہیں یہ احسان ماننے والے لوگ ہیں تاج الفہول نے اپنے اس شاگرد کو ایک خط لکھا حافظ بخاری کو اندازہ کیجئے آپ ان سے عمر میں چھوٹے ہیں ان کے شاگرد ہیں انہیں خط میں لکھتے ہیں کون تاج الفہول اپنے شاگرد حافظ بخاری کو بہت طویل خط ہے آخر میں لکھتے ہیں کہ سید صاحب میری یاقبت کے لئے دعا کر دیجئے عبدالقادر کے پاس اور کوئی عمل نہیں ہے اللہ اکبر کون کہہ رہے ہیں تاج الفہول فرما رہے ہیں اپنے شاگرد سے کہ عبدالقادر کے پاس کوئی عمل نہیں ہے ممکن ہے آپ جیسے صاحبِ تقویہ صاحبِ سعادت صاحبِ نسبت کی دعاوں کی تفیل میری بخشش ہو جائے اللہ اسے کہتے ہیں عدب اسے کہتے ہیں نسبت کا تعلق اسے کہتے ہیں آجزی اور انکساری اور یہ معاملے دونوں طرف سے ہوتے ہیں تو میں نہایت عدب اعترام کے ساتھ جی حضور جی کیا بات ہے صاحب دیکھو خال کہتے ہیں عربی میں ماموک ہوں کسے کہتے ہیں ماموک خال مانے کیا ہے یہاں سے وہاں تک وہاں کی بات نہیں آرہی ہے بھی مامو ہے نا خال تو حضرت نے ابھی انشاءت فرمایا کہ تم نے کہا کہ ترجمانِ چشتیت تو یہ بھی تو کہو خالِ قادریت واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی جب چشتیت کے ترجمان اگر ہیں تو خانوادہِ قادریہ کے مامو بھی تو ہوئے تو اگر ہمارے مامو ہیں تو آپ سب کے مامو ہیں واہ 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 تو مامو بھی آ رہا ہے خطاب کرنے کی اتنی دور سے واہ 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 اور بھانجے ایسے سوس پیٹنگ ہے واہ واہ اللہ اللہ نعرہِ رسالت نعرہِ غوث عرصِ قادری نبیرِ حافظِ بخاری ماحول صاحب پورا بن گیا ہے اب آپ کی ذمہ داری پیز آپ واہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور آپ یقین جانیں انشاءاللہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس شیخِ کامل کا دعون اپنے ہاتھ نے لئے ہوئے ہیں کہ اس کی بات تو بہت بڑی بات ہے اس کے ان ناکارہ بیٹوں کی بات بھی نہیں ڈالتے میں نہایت عدب سے عرض گزار ہوں حضرت سید مذرمیہ چشی صاحب قبلہ کا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بھرپور پرمغض ولولانگیز کتاب سے ہمیں نباز دیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اجازت ہے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على حبیبه الكریم الحمدللہ اللہ فی حد ذاتی قطب الدینی فی احکامی فرید الدینی فی انواری نظام الدینی فی ابراری سمدن فی مرضاتی مصباحن فی زجاجتی محمد فی محامده وعلا آله وآصحابه وبارک وصلم سبحان اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین سبحان اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونہنو علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین انتہائی عقیدت و محبت اللہ وآصحابه 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 اللہم صلی علا سیدنا مولانا محمد صلاةً تنزینا بها من جمیع الاحوال والعافات وتغدیلنا بها جمیع الحاجات وتطاہرون بها من جمیع السیاد وترفعون بها على الدرجات وتبلغون بها اقصر غایات من جمیع الخیرات فی الحیات وَبَعْدَ الْمَمَاد اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ حضرات عرصِ قادری کی اس بابرکت محفل میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں گرامی قدر حضرت مولانا عسید الحق نے بھی فرمایا کہ دو تین سال سے میں دعوت دے رہا ہوں اور میں یہاں حاضر نہیں ہو سکا معاملہ یہ ہے کہ ہم خانقاہی لوگ ہیں اور ہم نے تاپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں وہ ہی جاتا ہے جس کو وہ بلاتے ہیں اگر انہوں نے مجھے دو سال سے نہیں بلائیا تو میرا کیا قصور ہے اور آج انہوں نے اپنے کرم سے بلالیا اور غلام حاضر ہوگی سبحان اللہ اور میں تو یہ کہتا ہوں وہ ہر سال بلائے میں ہر سال آنے کو تیام اور یہ بھی سچ ہے کہ جب بزرگوں کی بارگاہ میں آگئے جب بلائیا ہے اب ظاہر بات ہے جس کو وہ بلائیں اور وہ خالی چلا جائے یہ بھی ان سے ممکن نہیں ہے اور میں تو آج جب حاضر ہوا فاتحہ میں نے عز کی تو میں نے آل حضرت تاج الحول کی بارگاہ میں یہ عز کیا تھا کہ حضور آپ کے دریائے علم سے ہزاروں نے جہاں پیا اور میرے جد یم جد بھی پی گئے مگر مجھے صرف ایک قطرہ پتہ فرمائے اور عز کیا حضور ایک چلو کی حفث مجھ کو بھی لے آئی یہ ایک چلو کی حفث ہے جو اس بارگاہ میں مجھے لے آئی بزرگوں کی بارگاہ ہے جب ان کی بارگاہ میں کوئی پہنچ جاتا ہے تو محروم نہیں ہوا کرتا ہے بے شک اگر اجازت ہو تو ایک واقعہ ذہن میں آگے آز کر دیتا ہے بے شک سبحان اللہ اللہ کی ایک نیک بندی کا انتقال ہوا تو لوگ اس کے نماز جنازہ پڑھنے کیلئے جا رہے ہیں جسے دیکھو چلا جا رہا ہے اللہ کی نیک بندی کا جنازہ ہے انہی جانے والوں میں ایک کفن چور بھی شامل ہے نیت یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نیک بندی کا جنازہ پڑھنا ہے نیت یہ ہے کہ اللہ کی نیک بندی کو کہاں دفن کیا جائے گا تاکہ رات کے اندھیرے میں قب تلاش کرنے میں پریشانی ہو اس نیت سے جا رہا ہے نماز جنازہ پڑھیں دفن کر دیا گیا سارا شہر سو رہا ہے کفن چور گھر سے نکلا قبرستان پہنچا اللہ کی نیک بندی کی قبر کو کھودا تختیں ہٹائے اور ہاتھ بڑھایا کہ لاو اللہ کی نیک بندی کا کفن اتال لیا جائے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اللہ کی نیک بندی نے کفن چور کا ہاتھ پکڑ لیا توجہ دنیا یہ کہتی ہے کہ اللہ کی وہ نیک بندی مر گئی دنیا نے مرا سمجھ کر منو مٹی کی نیچے دبا دیا مگر واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی نیک بندی صرف زندہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کفن چور سے اشارت فرماتی ہے کہ سبحان اللہ رجلن مغفورن یا خضو کفنا مغفور کہ اللہ کی شان دیکھو ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن ہوتا رہا ہے اللہ کی نیک بندی شاہ فرما رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ماذا اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے جب نبی کے غلاموں کی زندگی کا یہ عالم ہے تو نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اور میرا عقیدہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ محفل بدائیوں شریف کی سزمین پر ہو رہی ہے میں ذکر رسول کر رہا ہوں اور میرے پیامبر گمد خضرہ شریف میں آرام فرما ہیں ہماری اس محفل کو نگاہ نووہ سے دیم دی رہے ہیں اور سماعت بھی فرما رہے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوث نبیر حافظ بخاری وہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا کہ ماذا اللہ نبی مر کر بلٹیو مل گئے ربی معاذ کرتا ہوں اللہ کی نیک بندی شاہ فرماتی ہے کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن ہوتا رہا ہے کفن چور حیران پریشان اللہ کی نیک بندی نے شاہ فرمایا کیا سوچ رہے ہو کیوں حیران ہو اللہ کفن چور کہتا ہے حضور بات سمجھ میں نہیں آئی آپ جنتی ہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے مگر میں کیسے جنتی ہو گیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کے شب و روز خدا کی عبادت میں گزرا کرتے تھے وہ تقی و پرحزگار تھیں میری زندگی تو کفن چورانے میں گزری میں کیسے جنتی ہو گیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اللہ کی نیک بندی کا جواب سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو اللہ کی نیک بندی شاہ فرماتی ہے سنو آج جن لوگوں نے میری نمازی جنازہ پڑھی ہے اللہ نے میرے سبقے میں سب کے گناہوں کو معاف کر دیا اور ایک کفن چور تو دھی میری نمازی جنازہ پہنے والوں میں شامن تھا اس لئے اللہ نے میرے سبقے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیا جنت کا مستحق پڑھا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث زندہ آباد زندہ آباد تو ان بزرگوں کی بارگاہ میں جب کوئی آ جاتا ہے تو محروم نہیں جایا کرتا اور یہ واقعہ تو یہ بتا رہا ہے کہ نیت غلط تھی تب بھی محروم نہیں گیا نیت غلط تھی تب بھی محروم نہیں گیا اور جب اچھی نیت لے کر آئے گا تو کیا کیا لے کر جائے گا یہ تو دینے والا جانے اور اگر توجہ ہو تو سنو بغداد شریع کی سرزمین ہے غوث آزم کے گھر میں داخل ہونے والا چور ہے دنیا نے داخل ہوتے دیکھا چور کو مگر جب اس بارگاہ سے نکل رہا ہے تو اب چور نہیں ہے زمانے کا خطب بنا دیا گیا جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی کی اختیار کی بات کرتے ہو یہ نبی کی غلاموں کا عالم ہے یہ دھر میں داخل ہوا اب اللہ کو یہ دوارہ نہیں کہ میرے محبوب بندے کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو جیسا گیا تھا وہ ایسے ہی واپس آ جائے اب جیسا آیا تھا اس سے اچھا بنا کر بھیجا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے محترم اس امید کے ساتھ آپ یہاں بیٹھئے اور قل کی محفل میں شرکت کیجئے کہ بلایا انہوں نے جن کا عرص ہے کوئی اپنے ارادے سے نہیں آیا کرتا ہے جب وہ بلاتے ہیں تب ہی آتا ہے اور جب بلایا ہے تو خالی دامن واپس بھی نہیں کرتا ہے کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ آتا فرما دے ہمیں پتا نہ چلے وہ آتا فرما دے ہمیں پتا نہ چلے ہماری جھولی بھر جائے ہم اسی اس میں رہیں کہ ہماری جھولی خالی جھولی خالی نہیں ہے جھولی بھری ہوئی ہے اس کو دیکھ لیں کیلئے وہ نگاہیں چاہیے وہ نگاہیں پیدا کل تو دیکھ بھی لوگوں کیا ہے اور میرے محترم جہاں تک ملنے والی بات ہے وہ تو حضرت شیخ نے آپ کو آتا فرما دیا جس کے عرص میں آئے ہو کبھی وہ خود دیا کرتے ہیں اور کبھی اپنے پیاروں سے دلوایا کرتے ہیں حضرت شیخ نے دے دیا اور کیا دیا کہ جب یہاں سے جاؤ تو اپنا عقیدہ مضبوط کر کے جاؤ وہ عقیدہ لے کر جاؤ یہ صحف اللہ المسلول کا تھا وہ عقیدہ لے کر جاؤ تو چاہ تاج الفہول کا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ عقیدہ ہی سب کچھ ہے اگر عقیدہ صحیح نہیں تو سارے عمال بیکار عقیدہ ہی درست کرنا ضروری ہے اگر عقیدہ درست ہو گیا سب کچھ صحیح ہے اب میرے محترم ابھی حضرت شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ مدرسہ قادریہ کے فرزندوں نے یہاں کے عقابلین نے دین و سنیت کی خدمت دی اور میں آپ سے عز کروں میں جس بارگاہ سے آیا ہوں جب شخص مثل کا فتنہ اٹھا تو اس کے بانی سے مناظرہ کرنے والا کوئی اور نہیں تھا تاج الفحول کا شاگرد رشید حافظ بخاری تھے اور میرے محترم جتنے فتنے اٹھے سب آج تک موجود ہیں مگر یہ فتنہ ایسا کہ حافظ بخاری نے اس فتنے کا ایسا باپ بند کیا کہ آج دنیا میں کسی کونے میں اس فتنے والا کوئی نہیں ملے گا ہمیشہ کیلئے اس باپ کو بند کر دیا تاج الفحول کے شاگرد ہے کہ دین کی خدمت کرتے ہو چلے آرہا بہرادود پاک پڑیئے میں جس آرد کریمہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم